موسیقی 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 لیکن موسیقی اصل بات بتائیں گورنری ملی کیوں نہیں آپ کو اصل بات تو پھر یہ ہے کہ یہ میری اپنی مسٹیک تھی ایسا اس بائی اون سینڈ سٹوڈی اچھا شیئر کریں پلیز مارے ساتھ ہوا یوں ہے مائی سویٹ بڑھ اے در حکومتی ایکسچینج سے مجھے گورنری کے لیے فون آیا اچھا بات کیا بتاؤں تم کو وہ ات دنوں پہ میں نے ٹیلی فون میں نئی نئی ایک بڑی کیوٹ سی بڑی کمال سیڈنگ ٹون بڑھوائی میں نے فون سننے کی بجائے اس ٹون کو انجائے کرنا شروع کر وہ بار بار باجڑے ہی تھی میں لطفان دوزوڑا تھا وہ مجھے بس بین لک میری بعد میں پتا چلا کہ وہ جو میں ٹون سنتا رہا ہوں وہ فون اثر میں گورنری کے لیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو گورنر کہنا نہیں آتا آپ تو رے کی جگہ رے بولتے ہیں اس وجہ سے گورنری رہ گئی آپ کی یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک رے نے مجھے میڈم سے مجرم کر دیا ایسی بات نہیں ہے جنید ہم تو جیالے ہیں ہم کوئی ضرورت نہیں ہے سیٹ کی ہم تو شروع سے جیالہ بن کے یہاں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی اور پیپلز پارٹی کے چونکہ ہم بیسک وڈکر ہیں ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری نا یا میری ہماری کوئی چاہتا ہے کہ ہم گورنر لگیں یا وزیڑی اللہ لگیں ہم سیڈ پر بھی لگے رہے ہیں تو خیر ہو لیکن پھر بھی دل میں خواہش نے تو جنم لیا تھا یہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے یہ بات ہم کہنے والی تو نہیں نہ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کا طرز سیاست ہے وہ بہت مقامی سطح کا ہے آپ صوبہ نہیں سنبھال سکتے تھے نو یو آر ڈان آئی آم انٹرنیشنل پولیٹیشن دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب جب بھی امریکہ جاتے ہیں وہ در سے فون پہ میڑے ساتھ راب تا رکھتے ہیں یہ پچھلے دنوں بھی گئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ بدر صاحب مجھے سردی لگ گئی ہے سینے میں درد ہو رہی ہے میں نے ان کو فون پہ بتایا ہے دودھ کے گلاس میں دو دیسی اڈے پھینکے اور ان کو جڑا چنگی تڑے ملا کے تو پیئیں ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو فارن میں بیٹھا ہوا سیاست دار اگر میڑے ایک ٹیلی فون کے اوپر ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ انٹرنیشنل سیاست نہیں ہے بلکل بہت زبردست اچھا ایک الزام آپ پر یہ بھی تھا کہ آپ کے شریف برادران کے ساتھ بہت تعلقات ہیں اس وجہ سے آپ کا انتخاب نہیں کیا گیا ادھر میں آپ کو وہ پویٹری سنانا چاہوں گا کہ ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے ہی سی دیکھیں وہ بھی لوڑی ہیں ہم بھی لوڑی ہیں شہردار ہیں وہ ہمارے ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ جب بھی ہمیں ملتے ہیں ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں نو بول اور کیا تعلقات ہوڑے ہیں میں نے کوئی عباس شریف کے ساتھ کمیٹی تو نہیں نا ڈال لی ہو ہاں اتنا ہے کہ جب ہم ینگ ایج بے تھے تو میں نے اپنا پہلا موٹر سیکل بیچا تھا تو اس وقت شباز شریف نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ بدڑ ساتزار سے کام نہ بیچا اس کے علاوہ کوئی تعلقات نہیں ہے میڑے شریف برادران کے ساتھ دیکھیں میں جیالہ ہو میں تو بڑی مطاعت سیاست کرتا ہوں میں نے تو گیارہ بھی لکھنا ہو تو سوچتا ہوں کہ پہلے ادھر والا ایک لکھا جائے یا ادھر والا اس سے زیادہ مطاعت بندہ کیا ہو سکتا ہے بس سب مجھے تو آپ کی ایک political logic سمجھ نہیں آرہی دیکھو جنہاں تم تو ینگ آدمی ہو میڑی سیاست تو استادوں کو سمجھ دیا تھا میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ اپنی سیاست کا واقعہ سناتا ہوں جی جی میں نے مجھے کہنے لگی کہ جہاں گیڑ میڑا ویڑ بڑف کو جملے میں استعمال کرو تو میں نے فالن جملہ بڑھا دیا پانی بہت تھنڈا ہے تو میڑم کہنے لگی کہ اس میں بڑف کہاں ہے میں نے کہا جی بڑف استعمال ہو گئی یا تو پانی ڈھنڈا ہو گیا اور کوئی پانی بزرگی کی وجہ سے تو نہیں ڈھنڈا ہو گیا تو یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو سیاست ہوتی ہے اس ہی میں جکڑنا ہوتا ہے دوسرے نہیں میرا خیال ہے کہ صرف لفظ نہیں ہوتے عمل ہوتا ہے جو سیاست ہوتی ہے عمل بھی کیا ہے بھئی عمل بھی کیا ہے اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی نہیں صاحب آپ نے عمل کیا ہے ایک منٹ ذرا رکھئے کیا عمل کیا ہے ملک میں گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے روزگار نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ملک میں تو جس طرح مشردف نے ہمیں ملک پکڑایا تھا ہم نے اسی کو آگے لے کے جا صاحب ایک ہی جواز ہے کتنے سال مزید یہ جواز چلے گا آج ہی تو کافی بیتری آگئی ہے ابھی تین سال ہو گیا دو تین دفعہ ہم حکومت کریں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے یعنی ملک ٹھیک ہونے میں پندرہ سال لگیں گے بھی دیکھو بھائی اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو کسی اور مستری کو بلا دیں بجل صاحب اور مستری بھی تیار بیٹھے ہیں اس طرح نہ کاؤ ہے میں نے تو ایویں فلو میں بات کر دیا تم نے پکڑی لیا یعنی بجل صاحب آپ کی خواہش یہی ہے کہ پندرہ سال حکومت میں لے اور ظاہر ہے جی ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے کچھ نکلے نہیں وہ تھوڑے نکلے بتا دی کتنے نکلے یاڑ آجے بھول گیا ہوں پھر بھی کم نکلے بہت نکلے میرے ارمام مگر پھر بھی کم نکلے یہ ہے یہ بہت ہم اکثر شیر بھول جاتے ہیں اصل میں شیر و شاڑی کے ساتھ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور بندہ جس کام میں بہت زیادہ دلچسپی لے وہ اس سے نہیں ہوتا اچھا یہ حکومت میں بھی اب بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی ہے پھر بندہ صاحب آپ کیوں کہتے ہیں کہ پندرہ سال وزید حکومت کرنی ہے دیکھیں انسان کو خواب تو اچھے دیکھنے چاہیے ملکل صحیح اور میری تو عادت ہے میں اچھے خواب دیکھتا ہوں اس لیے میں تو سوتا بھی سیکنڈ فلوڑ پہ ہوں اوہو تمہاری باتوں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے خواڑش کرنی تھی میں سوچ رہا تھا یار یہاں کو چھوڑا خواڑش تھی خواڑش تھی ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال ہمیں آپ کے فیڈبیک کا بہت شدت انتظار رہے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ تھانکیو بڑا دڑ پھنام جہاں گیڑ بڑا دڑ اللہ حافظ